اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیان کتاب سنی بہشتی زیور کامل سے بیان کیا جا رہا ہے جس کو تحریر فرمایا ہے خلیل ملت حضرت مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی قدس السرحل عزیز نے طلاق کے چند فقہی مسائل ہر آقل و بالک کا فعل چونکہ شریعت کے نزدیک قابل تسلیم ہے اس لئے طلاق کے لئے شرط یہ ہے کہ شوہر آقل بالک ہو نہ بالک یا مجنون نہ خود طلاق دے سکتا ہے نہ اس کی طرف سے اس کا ولی ہاں اگر اکل کسی خارجی شے سے زائل کر دی جائے مثلا نشے والے نے طلاق دی یا گصے کی حالت میں طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی کہ آقل کے حکم میں ہے اور نشہ خواہ شراب پینے سے ہو یا بھنگ وغیرہ کسی اور چیز سے افیون کی پینگ میں طلاق دے دی تب بھی واقع ہو جائے گی تاکہ کوئی شخص گصہ یا نشہ کو سپر نہ بنا سکے جس سے عورت کے حقوق طلف ہوتے ہیں اور طلاق میں عورت کی جانب سے کوئی شرط نہیں نہ بالکہ ہو نہ مجنون نہ بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی یوں ہی عورت کو حمل کی حالت میں طلاق دی جائے قطعین واقع ہو جائے گی عوام میں جو مشہور ہے کہ حملہ عورت پر طلاق نہیں پرتی محض بے اصل ہے مسئلہ سرسام و برسام یا کسی اور بیماری میں جس میں اکل جاتی رہی یا گشی کی حالت میں یا سوتے میں طلاق دے دی تو واقع نہ ہوگی یوں ہی اگر گشی اس حد کا ہو کہ اکل جاتی رہے تو واقع نہ ہوگی در مختار آج کل اکثر طلاق دے بیٹھتے ہیں بات کو افسوس کرتے اور ترہ ترہ کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں ایک عذر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ گشی میں طلاق دی تھی عزیزو طلاق تو عموماً گشا ہی کی حالت میں دی جاتی ہے اور اس حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور وہ صورت کے اکل گشا سے جاتی رہے بہت نادر ہے یوں ہی طلاق بخشی دی جائے خواہ جبریا واقع ہو جائے گی عزیزو نکاح شیشہ ہے اور طلاق سنگ شیشے پر پتھر خوشی سے پھینکے یا جبر سے یا خود ہاتھ سے چھوٹ جائے شیشہ ہر طرح سے ٹوٹ جاتا ہے کسی نے شوہر کو طلاق لکھنے پر مجبور کیا اس نے لکھ دیا مگر نہ دل میں ارادہ طلاق ہے نہ زبان سے طلاق کا لفظ کہا تو طلاق نہ ہوگی مجبوری سے مراد شرعی مجبوری ہے محض کسی کے اسرار کر دینے پر لکھ دینا یا یہ خیال کر کے لکھ دینا کہ بڑا ہے اس کی بات کیسے ٹالوں تو یہ مجبوری نہیں طلاق دو قسم کے ہیں یعنی بات بار الفاظ طلاق سریح کنایا سریح وہ جس سے طلاق مراد ہونا ظاہر ہو اکثر طلاق میں اس کا استعمال ہو اگرچہ وہ کسی زبان کا لفظ جیسے اردو میں یہ لفظ کہ میں نے تجھے چھوڑا سریح ہے اس سے ایک طلاق ہو جائے گی کچھ نیت ہو یا نہ ہو کنایا طلاق وہ الفاظ ہیں جن سے طلاق مراد ہونا ظاہر نہ ہو طلاق کے علاوہ اور معنوں میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے جو الفاظ طلاق کے لیے وضع کیے گئے ہیں جب انہیں طلاق میں استعمال کیا جائے گا تو اس سے طلاق رجائی واقع ہوگی اور جو الفاظ کے طلاق کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں بلکہ ان کا استعمال شارتاں اور کنایتاں طلاق کی طرف ہے تو اس سے الفاظ کے استعمال سے طلاق کے بہان پڑتی ہے جبکہ نیت طلاق ہو یا حالت بتاتی ہو کہ طلاق مراد ہے مثلا پیشتر طلاق کا ذکر تھا یا گسہ میں کہا عامہ قطب کنایہ کے الفاظ تین طرح کے ہیں بعض میں سوال رد کرنے کا احتمال ہے بعض میں گالی کا احتمال ہے اور بعض میں نہ یہ ہے نہ وہ ہے بلکہ جواب کے لیے متین ہیں اگر رد کا احتمال ہے تو متعلقاً ہر حالت میں نیت کی حاجت ہے بغیر نیت طلاق نہیں اور جن میں گالی کا احتمال ہے ان سے طلاق ہونا خوشی اور گزب میں نیت پر موقوف ہے اور طلاق کا ذکر تھا تو نیت کی ضرورت نہیں اور تیسری صورت میں جو فقط جواب ہو تو خوشی میں نیت ضروری ہے اور گزب و مذاکرہ طلاق کے وقت بغیر نیت بھی طلاق ہو جائتی ہے در مختار بہار شریعت حالت حمل میں طلاق جائز و حلال ہے اگرچہ ایام حمل میں شوہر اس سے جمع بھی کر چکا ہو اب اگر طلاق بائن تھی تو یا طلاق رجئی تھی اور بچہ پیدا ہونے تک نہ زبانی رجیت کی نہ زوجہ کو ہاتھ لگایا تو بعد ولادت عورت نکاح سے نکل گئی اب اسے افتیار ہے جس سے چاہے نکاح کرے اور طلاق رجئی تھی اور ولادت سے قبل شوہر نے رجئیت کر لی تو عورت بدستور اس کے نکاح میں ہے دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی فتاویہ رزویہ عورت سے کہا طلاق 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 نہ یہ کہا کہ دی نہ یہ کہا کہ تجھ کو یا اس عورت کو مگر قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نے اپنی عورت کو طلاق دی ہے یا وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو طلاق دی ہے تو تین طلاقیں پڑ گئیں بے حلالہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی فتاویہ رزویہ طلاق با اعتبار حکم و نتیجہ تین قسم ہیں نمبر ایک رجائی وہ جس سے عورت فی الحال نکاح سے نہیں نکلتی عدالت کے اندر اگر شوہر رجائت کر لے وہ بدستور اس کی زوجہ رہے گی ہاں عدت گزر جائے اور رجائت نہ کرے تو اس وقت نکاح سے نکلے گی پھر بھی برزائے خود باہمی رضا مندی سے نکاح کر سکتے ہیں نمبر دو بائن وہ جس سے عورت فل فور نکاح سے نکل جاتی ہے ہاں برزائے خود نکاح کر سکتے ہیں عدت کے اندر خواہ بعد میں نمبر تین مگلزہ وہ کہ عورت فوراں نکاح سے نکل بھی گئی اور کبھی ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک حلالہ نہ ہو یہ تین طلاقوں سے ہوتا ہے خواہ ایک ساتھ دی ہوں خواہ برسوں کے فاصلے سے رجائی دی ہوں یا بان یا باز رجائی باز بائن طلاق کے سینکڑوں لفظ ہیں باز سے رجائی پڑتی ہے باز سے بان اور باز سے مگلزہ فتاویہ رزویہ عورت کو طلاق نہیں دی ہے مگر لوگوں سے کہتا ہے میں طلاق دے آیا تو طلاق ہو جائے گی یوں ہی ایک طلاق دی ہے اور لوگوں سے کہتا ہے تین دی ہیں تو فیصلہ یہی ہوگا کہ تین دی ہیں اگرچہ کہے میں نے جھوٹ کہا تھا فتاویہ رزویہ جب طلاقیں تین تک پہنچ جائیں تو وہ عورت اس شوہر کے لیے بے حلالہ کسی طرح حلال نہیں ہو سکتی اگر شوہر اس کے باوجود اس سے ہم بستری کرے تو وہ صحبت زنا ہوگی اور اگر اسے مسئلہ معلوم ہے تو یہ زانی اور شرعن سزا زنا کا مستحق ہوگا اور اولاد ولد الزنا اور ترقہ پدری سے محروم ہوگی فتاویہ رزویہ شوہر نے عورت کو تین طلاقیں دی ہیں یا بائن طلاق دی مگر اب انکار کرتا ہے اور عورت کے پاس گواہ نہیں تو جس طرح ممکن ہو عورت اس سے پیچھا چھڑائے محر ماف کر کے یا اپنا مال اس کو دے کر اس سے الہیدہ ہو جائے گرز جس طرح بھی ممکن ہو اس سے کنارہ کشی کرے اور کسی طرح وہ نہ چھوڑے تو عورت مجبور ہے مگر ہر وقت اسی فکر میں رہے کہ جس طرح ممکن ہو رہائی حاصل کر لے اور اس کی پوری کوشش کرے کہ صحبت نہ کرنے پائے عورت جب ان باتوں پر عمل کرے گی تو معذور ہے اور شوہر بہرحال گناہگار ہے در مختار فتاویہ رزویہ شوہر نے عورت کو تین طلاقیں دے دی مگر عدت گزرنے پر کچھ لوگوں نے اس عورت کا نکاح کسی اور سے شرعی طریقہ پر کرا دیا اب شوہر ثانی اگر بے صحبت کیے اسے طلاق دے بھی دے جب بھی عورت شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہو سکتی کہ بحکم قرآن و حدیث دوسرے شوہر کا اس سے صحبت کرنا ضروری ہے زید نے عمرو سے کہا تو نے اپنی عورت کو طلاق دی اس نے نرم دبے لہجے میں کہا میں نے طلاق دی یہ اقرار ہے طلاق ہو گئی اور اگر اس نے ترش و گرم ہو کر سخت آواز سے تاجب یا زجر یا توبیخ ڈانٹ ٹپٹ کے لہجے میں کہا میں نے طلاق دی یہ انکار ہے طلاق نہ ہوئی الفاظ بائی ہی نہ وہی ہیں اور حکمِ اسبات سے نفی میں بدل گیا یوں ہی اگر عورت نے کہا مجھے دے اس نے نہ مانا عورت نے پوچھا دی اس نے جھڑکنے کے لہجے میں سختی سے کہا دی طلاق نہ ہوئی ورنہ ہو گئی فتاویہ رزویہ یہاں سے معلوم ہوا کہ طلاق مسائل بہت نازک ہیں ایک حرف کی بیشتی در کنار لہجے کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے سخت احتیاط درکار ہے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن پر چلیں